اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدی یا نور اللہ محترم سامین السلام علیکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طلب اور تڑپ لیے صدیوں کا پیاسا ایک ادنا سائل کیا سوچتا ہے تصور ہی تصور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جا بیٹھتا ہے ہم جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں سب مل کر اس سفر پہ نکلے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں شاید ہم میں سے کسی کو بھی ایسا ہی محسوس ہو شاید یہ جو صدیوں کا پیاسا ایک ادنا سائل ہے کہیں ہمیں لگے ہمیں محسوس ہو کہ یہ اس کی کہانی تو نہیں یہ تو شاید میری کہانی ہے ہم سب کی کہانی ہے ہم سب کے احساسات و جذبات ہیں ہم سب کی طلب ہے ہم سب کی تڑپ ہے وہ جو لفظ میرے گمہ میں تھے وہ تیری زباں پہ آ گئی ایک عالی ظرف سخی رحم دل غریب نواز بادشاہ اپنے عالی شان محل میں دربار لگائے بیٹھا ہو عمرہ و عزرہ اپنی اپنی نشستیں سنبھالے بیٹھے ہوں مختلف امور پر گفتگو اور فیصلے کیے جا رہی ہوں اور ایسے میں ایک میلہ گجیلہ شخص جو اس دربار کے آداب سے نا واقف ہو لیکن بادشاہ سے محبت کی وجہ سے اس سے ملاقات اور نظر کرم کا طلبگار ہو دربار کے دروازے پر بیٹھ جائے اور دربازے کی اوٹ سے محبت بھری نظروں سے بادشاہ کو تکتا رہے احساس کم آئے کہ اسے اجازت نہ دیتا ہو کہ وہ بادشاہ کے روبرو جا سکے لیکن اندر یہ تمنہ شدت پکڑتی جاتی ہو کہ محبوب کی نظر مجھ پر پڑ جائے وہ میرے ظاہر کو نہ دیکھے نہ میرے باطن کی کچھیوں کو تاہیوں کو بس دیکھے تو صرف اور صرف میرے دل میں موجود جذبہ محبت کو دیکھے تو بس اپنے جذبہ رحم و عطا کو میرے بغیر آواز دیے پاس آئے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے خود سے قریب کر لے وہ میلا کچیلا شخص انہی سوچوں میں غلطہ ہے بادشاہ کو اللہ کریم نے عظیم بصیرت عطا فرمائی ہے وہ بھانپ لیتا ہے کہ دور دروازے کے پاس کوئی بیٹھا ہے جس کی محبت کی لہریں اس قدر پرسور ہیں کہ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں وہ بلاتا ہے اس مسکین و نادار کو اور طلب سے سیوہ عطا کر کے مالا مال کر دیتا ہے عالی ظرف یہی تو کیا کرتے ہیں بھلا ایک عام انسان جو عالی ظرف ہو وہ اپنی توجہ اور نظر کرم سے محروم نہیں رکھتا تو یہ تو ان کا دربار ہے جن کے لیے یہ کائنات تخلیق ہوئی جن کی شان ہی نہیں کہ کسی کو محروم یا رد کریں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی جود و کرم کی حد ہی نہیں جو بن مانگے جھولیاں بھر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے آپ کو مانگتا ہوں دل و روح میں یہ آرسو بسا کر زندگی کے حبز زدہ موسموں میں ٹھنٹی میٹھی ہوا کا جھونکہ لینے کے لیے صدیوں کا پیاسا وہ ادنا سائل دروازے پر چپکے سے جا کر بیٹ شایع کرتا اہل مجلس کی جوتوں کے پاس سر چکائے آنسو بھری آنکھیں لیے سر اٹھانے کی حمد تھی نہ حوصلہ لیکن کبھی کبھی شدت سے جی جاتا کہ وہ نظر اٹھا کر سنیری تخت پر موجود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور اپنی آنکھوں قلب اور روح کو مؤتر و منور و متاہر جلووں سے سہراب کر لے لیکن وہ کیا کرتا اس کی آنکھیں قلب اور روح کچھ بھی تو پاکی سا نہ تھا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں آپ کی ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں وہ ادنا سائل تصور ہی تصور میں بزم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر منظر کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا امو حات المومنین رضوان اللہ عنہم اہل بیت علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم سب ہی اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق بزم نشین ہوتے اور وہ اپنی کمائی کی گناہوں میں لتھڑے ہونے کا شدید احساس لیے اپنی نظروں اور سر کو اور سے ادھا چھکا لیتا جیسے خود اپنی آپ سے بھی چھپنا چاہتا ہو اسے اپنے گناہ یاد آتے تو اپنا وجود بدبودار محسوس ہونے لگتا اور وہ بے چھین ہو کر رب تعالیٰ سے ارتجائے کرتا یا رب زلجلال یا ارحم الراحمین جانے ان جانے میں کیے گئے میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرمانا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آہوزاری کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا فرمائیے لیکن اس سمت میں لیکن کچھ علیپن کے باوجود وہ مسکین سائل تمنا کرتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت بھری نگاہ سے اسے دیکھ لیں ایک نظر اس پر یوں ڈالیں کہ دل و روح کی خوشک کھیتی ہری بھری ہو جائے بخت جاگ جائیں تشنہ لبی کو سہرہ بھی عطا ہو جائے کبھی وہ سوچتا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مخاطب فرمائیں گے گفتگو فرمائیں گے تو کیا وہ اسی ایبسوپ کر پائے گا وہ خوشپختی کی کیسی انتہا کا لمحہ ہوگا وہ دل ہی دل میں اپنی آرزویں الٹی جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا کبھی لفظ سب اجنبی بن جاتے اور آنسوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہوتا پھر جب کبھی وہ اپنے میلے گجیلے پن کھوٹے آمال اور گجیوں کو تائیوں کو دیکھ کر مایوس ہونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا خیال ایک جہاں فیسا جھونکہ بن کر آتا اور اسے یقین دلاتا کہ سرفر کونوں مکہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسکین و نادار بہمایوں کو ضرور ایک روز اپنے پاس بلا کر نظر کرم فرمائیں گے اور اس کی طلب کا قاسع یوں بھر دیں گے کہ رازی کر دیں گے کیونکہ اس ادنا تحی دست سائل کو بارگاہی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول ہونے والی ایک ہستی نے امید دلائی تھی حوصلہ دیا تھا کہ اس بارگاہِ انور میں کوئی اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا یہ تو ساری فصل کی بات ہے میں سب سے برا ہوں نگاہِ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہِ کرم ہو کہاں دربدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر یہیں آ گیا ہوں نگاہِ کرم ہو کہاں دربدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر یہیں آ گیا ہوں نگاہِ کرم ہو وہ خستہ حال سائل مسکین ہونا دار پشیما پشیما اہوارہ و پشمورتہ دل اور پہرہ پہرہ جاں کے ساتھ آج پھر اس در پر چلایا تھا اسے ہمیشہ کی طرح اپنا بہت ہی حقیر لگ رہا تھا وہ چشم تصور سے ایک منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا بس وہ کوشش ہی تو کر سکتا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ کوشش بھی نگاہِ کرم کے بینا کب ممکن ہے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہری مستند پر جلوہ فرما ہیں اہلِ بیت صحابہِ کرام بلند پایا اولیاء اللہ اس موتر و منور مجلس میں عدب کے سارے قرینوں کے ساتھ موجود ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ لطف و کرم اور پرنور قربت سے مالا مال ہو رہے ہیں تاجز و مسکین سائل نے سوچا کتنے خوشبخت یہ سب حاضرین ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جلوہِ میسر ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایات جاری فرماتے ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرِ انائت فرماتے ہیں اور انہیں خوشبخت بنا دیتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام اس عدنہ سائل کو یاد آیا ایک واقعہ جو اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اس نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی کہ حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ پر عنایت اور نوازشاد کی بارش یوں ہو رہی ہے کہ انتہائی عدب سے شیخ سعادی نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں بَالَغَلْ اُلَا بِقَمْحَلِهِ قَشَفَدُّ جَعْبِ جَمْحَلِهِ حَسُنَتْ جَمْعِوْ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پسند فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں سادھی پھر پڑھو یہ پڑھنے والے کی خوشبختی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے سننا چاہیں سائل دل ہی دل میں بولا یا رحمتر للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں نا میرا کیا جی چاہتا ہے اس کے دل میں بھی کوئی ایسی ہی آرزو تھی اس کی اوقات نہ تھی کہ وہ اسے لفظوں کا پیرہن دے سکتا لیکن سرکار تو سب جانتے ہیں خاموش التی جاؤں اور بے آوازان سووں کو بھی شرف حضوری رکھنے والے کچھ خوشبختوں نے اس ادنا سائل کی جشم تصور کو ایک اور منظر عطا کیا تھا کچھ ایسے بندے جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما لیا اور خود سے قریب فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیٹا یا بیٹی کہہ کر مخاطب فرما رہی ہیں اہلِ بیت امہات المومنین اور بالخصوص بی بی صاحبہ اسلام اللہ علیہ کی خصوصی شفقت انہیں حاصل ہے ان اور ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں پر خصوصی مہربانی فرمائی جا رہی ہے ان کی جھولیاں ان کی توقعوں سے بڑھ کر بھری جا رہی ہیں اس ادنا سائل کا جی چاہا کے کہے کوئی چاہا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں نہ میری نظر سے جدا ہوں وہ نہ مجھے نظر سے جدا کریں لیکن پھر ساتھ ہی اپنے مرشد کریم کی الفاظ سماعتوں میں گونچنے لگے کہ کوئی جا کے کیوں کہے آپ خود ڈائریکٹ اپنے دل کی بات ان سے کہیے اور ایسے میں وہ جو ایک ادنا غریب و مسکین سائل دربارے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلی اس کے پاس آجزی و شرمندگی سے سر چھکائے بیٹھا ہے عمل کا کاسہ خالی ہونے پر شرم سار ہے دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اخلاص کی دولت بھی پاس نہیں عقیدتوں کا نظرانہ پیچ کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کوئی طریقہ سلیکہ بھی نہیں اتنی بڑی ہستی کے جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی اور جن کا مقام عدب ہی عدب ہے جبکہ وہ بے وقت تو بے مایہ سائل صاحبی قعبہ قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چلا آیا ہے جذبہ عشق خام سے ہی لیکن شوق شاید خالص ہے اور یقین کامل ہے ادنا سائل کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی خام آمال سے مایوس ہو کر وہاں سے چلا آئے اس طرح سے خالی ہاتھ آئے اس کی بھیگی آنکھیں سوال کنا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا کوئی سینے سے نہیں لگاتا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے لگاتے ہیں ان کی چارہ چوئی کرتے ہیں حبیبی سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں تو میرے دل کے سارے محل دھول جائیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ آپ کا مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتی ہیں ہائے نکمہ آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو فقیروں سائلوں پر ایسا پیار آتا ہے کہ خود بھیگ دیتے ہیں اور خود ہی دعا بھی کہ منگتا کا بھلا ہو بہت سے واقعات اس ادنہ سائل کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر اس کی یقین کو بڑھا رہی ہیں اسے عید کا وہ دن یاد آ رہا ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچے کو آزردہ و پریشان دیکھ کر وجہ پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں میں نیا لباس نہیں خرید سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہناتے ہیں بچہ ابھی بھی اداس ہے کہتا ہے میرے بابا جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو مجھے کندے پر بٹھا کر لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے کندوں پر بٹھاتے ہیں اور عید کا تشریف لے جاتے ہیں وسائل سوچ رہا ہے غور کر رہا ہے ہم میں سے کوئی ہیں ایسا جو اتنی گہرائی کے ساتھ نہ صرف کسی بچے کے تاثرات کو جانچے بلکہ اس کی دل جوئی کے لیے یوں کندوں پر بٹھا کر عید گاہ لے جائے کیا محبت و احساس کا یہ دل چھو لینے والا انداز ایک انتہائی چھوٹے انسان کو حوصلہ نہیں دیتا وہ ادنا سائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے انتظار میں ہے وہ ادنا و آجیز احکر و کم تر سائل لبستہ کرم کا منتظر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ آپ سے کرم اور مہربانی کی امید رکھوں جبکہ مجھے یاد آتا ہے وہ منظر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبت والوں کو خوب جانتے ہیں خوب پہ چانتے ہیں حضرتہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسا عشق تو نہیں میرے پاس بلکہ اس عشق کی ایک رمک بھی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ دل آپ کی یاد خیال تصور اور ذکر کے بینا بے قرار رہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرلام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیا کوئی آواز اتنی خوبصورت بور تحصیر ہو سکتی ہے یقینا نہیں اور وہ سما تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا وہ آنکھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے حسن سے خود کو سیراب کیا اور وہ زبان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بولنے کا اذن ملا خوش نصیبی ہی خوش نصیبی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب ایک بہر جلوے جانا عطا ہو جاتا ہے تو تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسی تڑپ کے جب تک دوبارہ دیدار نہ ہو چین نہیں پڑھتا قرار نہیں ملتا یا حبی بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا قدردان تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جناب مولانا عبد الرحمن جامیر رحمت اللہ علیہ کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا کہ پرسوں تک ہر شب جمعہ انہیں اپنا مؤتر دیدار ادا فرما کر سراپے خوشپو بنا دیا تنم فرسودہ جاں پہرا زہیچراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل بھی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے مردہ اور بیچین اور ویران ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیچر نہیں میرے دل کو بھی پارا پارا کر دیا ہے دنیا کی محبت اور ریاکاری نے دل کو سہا کر دیا ہے میرا بات داخ داخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور حضوری کی آرزو بے چین رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی بھی قرار کرتی ہے ہجابات ہی ہجابات ہیں ہر سو یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صاحب ایک آبا قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہجابات کب اٹھیں گے یہ داری کی کب چھٹے گی کیا دنیا میں گم رہنا ہی میرا مقدر ہے اگر ایسا ہوا تو میں تباہ ہو جاؤں گا میری داستہ مختصر ہو رہی ہے میں بجھتا دیا ہوں نگاہِ کرم ہو میری زندگی اور عبادت یہی ہے آپ کو چاہتا ہوں نگاہِ کرم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کرم نہ فرمائی اپنا قرب اپنی دھید اور شرف حضوری عطا نہ فرمایا تو کس کام کی میری آنکھیں پھر میرا دنیا میں آنا تو رائے کا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسکین و نادار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور قرب کا پیاسہ ہوں مجھے محروم نہ رکھئے کہ محروم رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے ہی نہیں جسوے من گزر آری من امیس کی حسن آداری فیدائی نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب احمد رضا خان صاحب کو بھی تو بڑی دڑپ تھی جاگتی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یوں مالا مال فرما دیا کہ آج تک وہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن میرے پاس نہ دون جیسا عشق نہ الفاظ نہ انداز نہ تڑپ نہ تاثیر جاؤں تو جاؤں کہاں آپ کے در کے سیوا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یا صاحب التاج والمیراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو میرے دل کے حال میری عارضو میری تمنا سے واقف ہیں ایک کمزور انسان کو اپنی قابلیت پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاوں کی بارش پر بھروسہ ہے برستہ نہیں دیکھ کر رب رحمت بدوں پر بھی برسانے والے یا نبی مکرم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شرف الدین بوسیری کے نظرانے عقیدت کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں قبول فرمایا تھا کہ اپنا بردہ شریف عطا فرما کر ان کا برسوں پرانا مرز ٹھیک کر دیا اے عسیوں کے ملچا امہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے وہ تڑپ اور عشق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقربین کا خاصہ ہے اس سے یہ سیاہ دل نہ واقف ہے اس سیاہ دل اور سیاہ کار کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے اور رازی کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلموں اور قرب کی حصول کے لئے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جھولی خالی ہے لیکن اس مسکی ہین اتنا صدیوں کے پیاسے سائل کبھی جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورتاثیر لہجہ اور میٹھی آواز باہر پار سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں لطف و کرم سے یوں سہراب ہوتا رہی کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں فنا ہو جائے کبھی خیحہ لاتا ہے کہ اللہ کا کلام جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دلاوت فرماتے ہوں گے تو زمانے کیسے رک جاتے ہوں گے اللہ کا کلام اور آپ کی آواز کیا اس لمحے سے زیادہ کوئی قیمتی لمحہ ہو سکتا ہے یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی ادا یاد آتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تو اس کی کشش کیسے غیر مسلموں اور مشرکوں کو مجبور کر دیتی کہ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیواروں سے کان لگا کر اللہ کا کلام سنا کرتے اے شمس الدہا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا کچھ نہیں یاد آ رہا وہ رب تعالیٰ کا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کرنا پھر صدیوں بعد یومِ الست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے بلا کہنا پھر اللہ کریم کا سارے نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا میساق لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختلف مناظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہیں جب بھی کبھی ان کے بارے سوچوں تو بس یہی احساس ہوتا ہے کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ ظاہر میں نہ باطن میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا یا صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا کہ سخت مجرم اور ناکارہ ہوں لیکن ناکارہ جائے تو کہاں جائے اگر آپ اس پرخطہ بے وقت و بے مایہ کی خبر نہ لیں گے تو کون لے گا پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہا ان کی جو تھک کے راہ میں بیٹھے لے خبر آسی ہوں آپ کے در پر بڑا ہوں قریب آنے کا حوصلہ ہے نا جسارت یہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ دہلیز پر آ بیٹھا ہوں اور آپ نے دھتکارہ نہیں اٹھایا نہیں رد نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سائل سرابہ آنسو بنا ہوا ہے اس کے پاس تو بس کچھ یہ ناخالیسی آنسو ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آج عشق میرے نات سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا یا صاحب ایک آبا قوزین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چشمی تمنا دیدار کے قابل تو نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم و فضل قابلیت دیکھتا ہی کب ہے مجھے تو اس لمحے کا بڑی شدت اور بہتابع سے انتظار ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے میرے غلام کیوں اتنے عشقبار ہو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے پاس ہوں یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنو آ کر صدیوں کے پیاسے اس سائل جو سرابہ آنسو اور التجا بنا ہوا ہے اس پر کرم کی دائمی نظر فرما دیجئے یا صاحب الجود والگرم یا قاسم یا صاحب ایک آبا قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سب ٹوٹا دل لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت آپ ہی کو مانگ رہی ہیں سب کے خالی جام بھر دیجئے سب کی محرومی دور فرما دیجئے سب کو اپنی شان کے مطابق اپنے نوازوں کا صدقہ عطا کیجئے اپنا آپ عطا کیجئے اپنی کالی کملی میں چھپا لیجئے دائمی شرف حضوری سے نواز دیجئے یا چمیلی شیئم میری زیست کا تپتہ سہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کے عبر کا مندذر ہے دل کی بنجر زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہی سے سر سب سو شاداب ہو سکتی ہے اور آنکھوں کی تشنگی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی جلموں سے مٹ سکتی ہے اگرچہ نہ میری ہستی نہ قلب نہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلموں اور قرب کے قابل اور اہل ہیں لیکن دہلیس کے اس پاہر بیٹھے کبھی شندت سے احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس بیمار ناکارہ سیاکار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے کیسا خوش نصیب ہے وہ لمحہ یہ احساس جانفیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے حصول کی خواہش کو یہ احساس اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جذبہ یہ خیال یہ دیدار کی خواہش بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے کرم کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک مقرب خاص نے تو یہ راز کھولا تھا جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ کمال تو ان کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو یہ خواہش پیدا کر رہی ہیں کہ میں اور میرا امت ہی آمنے سامنے ہوں میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمہ کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمہ کو بھی سرکار نبھائے رکھنا